پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تیوہار میں مذہبی رسومات میں مسلمانوں کا شرکت کرنا یا مسلمانوں کو ان کو بداہی دینا مبارک بات دینا کہ حضر جی اسلامی نقصہ نظر سے کیا یہ درست ہے حضر جی میں نے سوال کھا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آج کل دیوالی ہے اس کے سلسلے میں سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا سوال کیا عمران خان منیری آپ انڈیا محسور سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے باقی آپ نے جو غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے حوالے سے سوال کیا ہے اس سے جو میں تفصیلی گفتگو میں بہت مواقع پہ کر چکا ہوں کہ جو ان کے تریریشنل تہوار ہوتے ہیں اس کے منانے میں تو کوئی مذاقع نہیں ہے یعنی جو روایتی تہوار ہوتے ہیں تو جیسے فادز ہے مدد ہے اس طرح کی ڈیز جو بنا رکھے ہیں لیکن جو ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں جو مذہبی تہوار سے مراد جیسے جو کرسیمس ہے تھینس گیمنگ ہے یہ ہالیوین ہے اور اسی طریقے سے وہاں ہولی دیوالی وغیرہ جو آپ کر رہے ہیں ان کے بارے کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ویسے عام حالات میں اس کو منانے کی اجازت نہیں کیونکہ مذہبی تہواروں میں شرکت اور اس کی شان کو بڑھانا تو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے کیونکہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار اور ان کی جو چیزیں شعار ہیں اس کے اندر کسی مسلمان کی پارٹسپیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی ایسی ملک کے اندر موجود ہیں ایسی ایسی انڈیا میں لوگ ہیں یا امریکہ یورپ میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو اسلام کا رواداری کا ایک باب ہے تو رواداری کے باب کے طور پر جو اسلام کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے وہ یہ کہ دل کے اندر ان تہواروں کی عظمت نہ ہو جو ان کا جو غیر مسلموں کے جو کانسیپٹ ہے اس کی عظمت دل میں کے اندر نہیں ہو لیکن ظاہری رواداری کے طور پر کہ اکٹھے معاشرے میں رہ رہے ہیں کولیکٹیو معاشرہ ہے مشترک معاشرہ ہے مل جل کے رہنا ہے اگر ہم نے ان کی جو ہے ہولی دیوالی پر ان کو مبارک بعد یا کانگریزیشن کے الفاظ نہ کہے تو یہ جو ہے وہ دل کے اندر ہمارے کوئی کہ خونکی رکھیں گے برا مانیں گے ٹھیک ہے لہٰذا سے باہمی ملجول کہ رہنا جو دشوار ہو جائے گا جیسے یہاں کریسمس ہے تو کریسمس کے موقع پہ اگر ان کو ہم ہیپی ہولی ڈے نہ کہیں ہاں ہیپی کریسمس آپ سے آپ آوائیڈ کر لیں چلو ان الفاظ سے دیکھیں ہیپی ہولی ڈے بھی کہہ دیں گے تو یہ خوش ہو جاتی ہے یہ تینک یو اسی طریقے سے یہ ہولی دیوالی انڈیا وغیرہ کے اندر ہے تو وہاں پر بھی کیونکہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے ہیں تو مشرق معاشرہ ہے تو وہاں پر بھیجے ان کی اس تہوار کی عظمت دل میں نہیں ہونی چاہیے لیکن ظاہری رواداری کے طور پہ جو ہے آپ جو اس میں بالکل ان کو مبارک بات دے سکتے ہیں خوشگہ اظہار کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے یہاں تک کہ مفتی آزم ہند مفتی کیفیت اللہ صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کیفیت المفتی میں تفصیل سے اس بات پر لکھا ہے کہ اگر ان کے لئے سبیل وغیرہ بھی لگانی پڑے تو سبیل وغیرہ لگا دی ہندووں سے کے لئے وہ جو یہ جا رہے ہیں تو وہاں پانی پی لیا تو ان کو جب تھنڈا پانی گرمی میں مل گیا لیکن یہ کہ اس خدمت خلق کے طور پہ رواداری کے طور پہ آپ بالکل کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام کی اخلاقی حسنہ رواداری کو دیکھیں گے تو خود اسلام کی طرف سے ایک طرح کی دعوت اسلام ہوگی اور وہ لوگ اس طرح متوجہ ہوں گے لیکن اگر آپ مو بوسور کے ایک طرح ہو کے بیٹھیں گے تو مشترک معاشرے کے اندر قدورتیں پیدا ہوں گی اور جب دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہاتھ اور زبان سے وہ ظاہر ہوتی ہیں اور معاشرہ جب بھی ہنگم ہو جاتا ہے اس لئے رواداری کے طور پہ یہ چیز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے بہت شکریہ جاتا ہے